دیکھیں بلکل ہمیں پتا ہے کہ دیکھیں مکرننہ اپنا کام کرتی ہے عدلیہ اپنا کام کرتی ہے انتظامیہ اپنا کام کرتی ہے آئین کے اندر یہ ساری چیزیں بلکل واضح ہیں لیکن ریاست کا چیرہ حکومت ہوتی ہے ریاست کے اوپر کانفیڈنس ایک شہر کو ریاستی اداروں کے اوپر کانفیڈنس ایک شہری کو حکومت سے ملتا ہے اگر حکومت ہی اس آئین کے تحت بنے ہوئے اداروں کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو جائے ادم اعتماد کا احزار کرنا شروع کر دے تو عام شہری کو کتنا اعتماد رہے گا اس کے اوپر اس ادارے کے اوپر تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہاں آپ پوزیشن میں آپ کی ایک گریوینس ہو سکتی ہے ووٹ ٹھیک ہے بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ان کی اس وقت یہ بسائل ہیں تو یہ کر رہے ہیں لیکن آپ اقتدار میں بھی ہو اور جس آئین کے تحت آپ اقتدار میں آئے ہیں اس آئین کے تحت بنے ہوئے آئینی اداروں کو اس طرح ٹارگٹ کیا جائے تو وہ ایک ایسا عمل ہے جس سے مجھے نہیں لگتا کہ قطن جو ہے پاکستان کی قدمت ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دیگر ادارے ہوں ان کو بھی گزشتہ سات آٹھ مہینے کے اندر ٹارگٹ کیا گیا مختلف جگہوں سے ٹارگٹ کیا گیا اس کی کیا بجائے دیکھیں ایک بات تو علی صاحب نے بلکل علی موسیٰ گلانی صاحب نے بلکل درست فرمائی کہ بہت سارا اونس جو ہے وہ سیاست دانوں پہ آتا ہے اب بحث اداروں کی طرف جاتی کیوں ہے جب آپ سیاست کرنے کے لیے تیار نہ ہو جب آپ الیکشنز میں جانے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ اداروں کے پیچھے چھپیں اداروں کو ڈال بنائیں تو پھر بحث انفورچنیٹلی اداروں کی طرف جاتی ہے یہ سارے سیاست دانوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم سیاست کو اور سیاسی بحث کو س سائیڈ پہ کریں ادارے خود بھی کہتے ہیں جی ہم اے پولیٹیکل ہو گئی ہیں آپ کوئی بھی ادارہ ہو آپ اس کو بیچ میں نہ لے کریں آپ سیاست کریں لیکن جب عدالت بھی فیصلہ دے رہی ہے اور آپ الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آٹومیٹکلی بحث کروں کبیدر جائے گا کبیدر جائے گا جو بڑی برکشنتی ہے ملکہ آپ کی اجازت سے کیونکہ بڑی ریلیونٹ بات کی ہے اثر کازمی نے جب آپ نے خود ہی آپ دونوں اگری کر رہے ہیں علی گلانی اثر کازمی آپ تینوں ہی بڑھ کے آئین کے تحت ہی چلنا چاہیے تو آئین تو یہ بھی کہتا ہے علی گلانی صاحب کہ نوے روز میں الیکشن ہو جانے چاہیے لیکن جو ہم ٹال مٹول دیکھ رہے ہیں جو فیصلے آ رہے ہیں وہ ایک گھر یقینی کو جنم دے رہے ہیں جس کے باعث یہ سیاسی ٹیمپریچر ہائے ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آئین کے تحت ہی فیصلے کر دیے جائے تعدیف دے دی جائے تاکہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو جائیں اچھا میں آپ کو یہاں پر تھوڑی سی چیز ایک ایڈ کر دوں میں ایک زمنی الیکشن لڑا اور اس وہ زمنی الیکشن کی ڈیٹ سکشٹی ڈیٹ کراس کر چکی تھی اور الیکشن 조금 نے وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں کروایا سکشٹی ڈیٹ کے اندر اور وہ ڈلیو کر دیا الیکشن میں ہائی کورٹ میں گیا ملتان ہائی کورٹ میں صبح سات بجے میں کھڑا ہوا تھا جب رات کو انہوں نے الیکشن کیا اور الیکشن کی ڈیٹ کروس کر چکی تھی اور میں نے ہائی کورٹ کے ساتھ استدا کی ہائی کورٹ نے مجھے پھر مولت دے دی پھر ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بولا الیکشن کمیشن نے پھر ڈیٹ دی جو کہ سکشٹی ڈیٹ کروس کر چکی تھی میں وہاں پر کھڑے ہو کر یہی چیستا رہا یہی بولتا رہا کہ آئین جو ہے وہ سکشٹی ڈیٹ کہتا ہے جس طرح آئین جو ہے وہ نوے دن کہہ رہا ہے ویسے آئین سکسٹی ڈیز کی حصہ تھا میرے زندگی الیکشن کے دوران اور وہ سکسٹی ڈیز سے تجاوث کر چکا تھا میرا الیکشن اور سکسٹی ڈیز کے بعد ہوا اور وہ میں میری ریٹ پٹیشن پر وہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرتے ہوئے وہ کروایا تو الیکشن کمیشن نے الیکشن تو کروانے ہی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو جو آپ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اب الیکشن کمیشن نائنٹی دیز کے اندر جب ڈیٹ دے دے گی تو کیا پی ٹی آئی والے معذرت کریں گے الیکشن کمیشن سے اب نوے دن تو نہیں ہوئے نا نوے دن تو نہیں ہوئے پی ٹی آئی اگر نوے دن میں الیکشن کرا دے تو ہم سب جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے معافی مانگی بلدیاتی الیکشن ہو گلانی صاحب بلدیاتی الیکشن ہو کوئی سے بھی الیکشن ہو عدالت کو کہنا پڑتا ہے پھر وہ بادلے نخاص تھا وہ کو ماننا پڑتا ہے یہاں بھی عدالت ہی کہہ رہی ہے نا کہ نوے روز میں کرائیں جی تو عدالت کا جو آرڈر ہے الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکا ہے الیکشن کمیشن ایک خود مختار آئینی ادارہ ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گا اگر نہیں کرے گا تو کوٹ تو اپن ہے سپریم کوٹ بھی ہے ہائی کوٹ بھی ہے یہ سب جائیں گے ادھر ہم تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا میں تو وائد چک ساتھ جس دن اسمبلی ٹوٹی تھی میں نے کہا تھا اسی دن الیکشن کی ڈیٹ آناؤنس کریں اور آپ پجاب کے اندر اور کے پی کے اندر فورن الیکشن کرا دیں مالکہ آپ کیا اس پہ رسپونڈ کیجئے گا آپ جو ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر نوے روز میں ہو جاتے ہیں بدن نائنٹی ڈیز تو پھر کیا معافی مانگیں گے کیا اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں گی آپ نہیں دیکھیں صدف دو باتیں ہیں دیکھیں یہاں پر بہت ساری بات ہوئی پارلمان کی بالا دستی کی آئین و قانون کی بالا دستی کی ٹرائک آٹومی آف پاورز کی اور آئین کے تحت ملک کو چلانے کی دیکھیں آئین کے تحت ملک کو چلانے کی جہاں تک بات ہو رہی ہے اس سیاہ فستائیت کے دور کے اندر پی ڈی ایم کے رہنما مجموعی طور پر اس کے لئے پیپلز پارٹی بھی شامل ہے پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کی سرپرستی میں پاکستان کے اندر سیاسی مخالفین کے اوپر بدترین قسم کا تشدد ہو رہا ہے بدترین طریقے سے ان کو غدار ڈیکلئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے عوامی نمائندوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں یعنی کہ پاکستان کے عوام کی آنکھوں کے سامنے پاکستان کے آئین کو شکوار پامال کیا جا رہا ہے تو اس جمہوریت کی کیا حیثیت ہے اور کیا فوقیت ہے ایک ایسے نظام کی اور کیا ہم اس کے حوالے آپ کے ٹاک شو میں دے رہے ہیں یہ ایک سوالیا نشان ہے جہاں تک نائنٹی ڈے الیکشن کی بات ہے دیکھیں علی موسیٰ گلانی نے اپنے الیکشن کی بات کی یہ ایک فرد واحد کے لیے الیکشن ہوگا یا کچھ لوگوں کے لیے یہاں پر دو صوبوں کے اندر مجموعی طور پر پانچ سو سے زیادہ سیٹوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پر پاکستان کے آئین کے اندر تاریخ واضح ہو گئی ہے جہاں پر پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہے آرٹیکل دو سو اٹھانہ تین کے اندر آرٹیکل دو سو بیس کے اندر ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ پاکستان کے آئینی اداروں کو کہیں کہ آپ مجھے لازمان ماونت فراہم کریں ایسے محول کے اندر جہاں عوام بھی کہہ رہے ہیں عوام جمہور کے اندر حاکمیت رکھتے ہیں پاکستان کی اندر حاکم عوام ہیں عوام فیصلہ کریں گے کہ ان کا رہبر ان کا لیڈر ان کے عوامی نمائندے کون ہوگے جو اس ملک کے اندر مجھے مکمل کرنے دیجئے مجھے مکمل کرنے دیجئے عوام فیصلہ کریں گے کہ آگے کے عوامی نمائندے کون اور ملک کے اندر جو سیاسی استحقام ہے وہ صرف صاف شفاف انتخابات سے آئے گا تو یہ ہمیں بتائیں کہ پی ڈی این کے اندر شامل ہیں ایک طرف جس جماعت کے ساتھ ان کی مجموعی طور پر الائنس ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے راہ فرار اتطیار کرتے ہیں اور ایک طرف یہ آ کر بیانات دیتے ہیں کہ ہم تو آئین کے مطابق الیکشن کرنا چاہتے ہیں آپ مجموعی طور پر فیصلہ کیجئے کہ کیا آئین کی بالا دستی اس ملک میں ہونی ہے کہ پاکستان کی عوام کے خواہشات کے مطابق الیکشن ہونے ہیں کیا سیاسی مخالفین کو برہنہ کرنے کا جو روش ہے وہ آگے بڑھنا ہے دیکھیں مجموعی طور پر یہ ان کی سٹریٹیجی نہیں ہے یہ گوڈ کوپ اور بیٹ کوپ کھیلتے ہیں اور پاکستان کی عوام کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں یہاں پر آ کر یہ سائب کہتے ہیں ملکہ میرے سوال کے جواب بجیے گا مریم نواز کی قیادت جو ہے وہ کہتی ہیں کہ الیکشن میں التوا ہونا چاہیے یہ پاکستان کی عوام کے ملکہ مجھے یہ بتائیے الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جلاس بلایا ہے ہم اس سے پہلی ہم تحریک انصاف کے یہ غیر یقینی دیکھنا ہے آپ لوگ ممکنہ فیصلے کو پریمٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو کیا یہ بھی ایک آئینی ادارے کو دباؤں میں لانے کے مترادف نہیں ہے اور آج بھی فواد چودری نے ٹویٹ کر کے وہی الفاظ دور آئے جس کی وجہ سے اور جس گفتگو کی وجہ سے ان پر کیس بھی ہوا ہے فائی آر بھی ہوئی تو کیا اس پر کیا کہیے گا دیکھیں ایک آئینی ادارہ ہے جس کا پاکستان کی عوام احترام کرتے ہیں آئینی ادارے کا قیام پاکستان کی اندر شاف اور صفاف انتخابات اور پاکستانی عوام کے ووٹ کے تقدس کو بہار کرنا تھا یہ ان کا مجموعی طور پر ان کا سب سے اولین کام ہے جب آئینی ادارہ اپنے آئینی کردار سے مسلسل تجاوز کرے جب کسی سیاسی جماعت کی بی ٹیم بن کر منظر عام پر آئے جب ان کے سارے فیصلے ایک ہی سیاسی جماعت کے خلاف ہوں جب وہ ایک سیاسی جماعت کے خلاف روش کو آگے بڑھائیں تو اس آئینی ادارے کے اوپر تنقید کرنا ہمارا پاکستان کے آئین کے مطابق استحقاق ہے ہم پری ایم بھک کر رہے ہیں وہ کام وہ آگے بڑھا رہے ہیں ایک صرف بات مکمل کر دوں جو انہوں نے حکومت بنائی ہے پنجاب کے اندر جو تبادلے ان کے زیرے صدارت ہو رہے ہیں کیا وہ نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ کی نشاندہی ہے کیا جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے کیا وہ کوئی بھی زیشہور شہری کہے گا کہ یہ ایک نیوٹرل کیر ٹیکر غیر جاندار حکومت وقت ہے جو صاف شفافت کے حوابات کے عمل کو عوام کی پوائشات کے مطابق آگے بڑھائے گا میرا ایک سوال ہے